موزز سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس لئے دو تین دن سے میری ایک دو ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جن کو میں نے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہے ڈاکٹر نیغت سلیم ان کے بارے میں میں نے اس میں بات کی ہے اور وہ جو پورا مسئلہ ہے اس میں ایک بیٹی بھی جو وکٹم بنی ہے تو اس سوالے سے مجھے بعض دوستوں نے فون کر کے بھی کہا اور مشورہ بھی دیا اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ یہ چیزیں اس وقت ریاستی سطح کے جو ادارے ہمارے ہیں کوٹ ہے جوڑیسلی پلیس ہے یا قانونی ادارے جو بھی ہیں یا حکومتی ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں کیس بازابتہ جل رہا ہے دونوں طرف سے تو میں نے کل بھی جو جمعہ کے بعد میں نے ویڈیو دی دی اس میں بھی میں نے وضاحتاں کہا ہے کہ ذاتی طور پر ہم جتنا ڈاکٹر صاحبوں کو جانتے ہیں اور ہمارے جو تعلقات ہیں اس ادبار سے میں نے بات کر لی ہے اور میں نے کل بھی یہ کلیر کر دیا ہے جو بیٹی وکٹرم بنی ہے وہ ہماری بیٹی ہے بازابتہ میں نے کل بھی ان کے سپورٹ میں بولا اور اتنا ہی میں نے کہا وہ ہماری بیٹی کسی بھی بیٹی کے ساتھ اس طرح اگر ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں غلط فہمی ہو گئی ہے تو محض اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے اور آخرت پر دھیان در کے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے اور رہی بات جو دونوں طرف کا کیس بنا ہوا اس وقت ہے وہ کنسرن کوارٹورس میں اس وقت چل رہا ہے انہیں حق ہے انہیں احتارٹی ہے وہ اس میں بات کریں رہی بات کی مجھے کسی نے یہ ویڈیو دینے کے لئے کہا ہے تو میں کلیر کر دا ہوں پوری عوام کے لئے اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی نے اس پر کہنے کے لئے کہا نہیں ہے ازادی طور میں نے جب دیکھا تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تو میں نے بات کر لی باقی مزید کوئی بات نہیں ہے اور رہی بات وقت بورڈ کی میں وقت بورڈ کا ایمپلائی ضرور ہوں لیکن وقت بورڈ کی کیپیسٹی میں نہیں بلکہ پرزادی کیپیسٹی جیسے میں نے کل بھی کہا ہے بیس سال سے سیول اس میں سیکشن میں خدمات چل رہے ہیں اس حوالے سے میں نے بات کر لی ہے وقت بورڈ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے